اشتركوا في القناة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما کنت و اتبع السیئة الحسنة تمحوها و خالق الناس بخلق حسن رواہ الترمزی یہ حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اصل نام ہے جندوب ابن جنادہ اور معاذ ابن جبل جن کی کونیت ہے ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت تم جہاں بھی ہوں اللہ سے ڈر کہہ رہا جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈر کہہ رہا اللہ تعالیٰ کا خوف خشیت اور تقویٰ اپنے اوپر لازم رکھو وَأَتْبِعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَا اور گناہ کے بعد نیکی کرو گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کرو تَمْحُحَا تو اس نیکی کرنے سے تم اس برائی کو مٹھا دوگے اس گناہوں کو مٹھا دوگے نیکی گناہوں کو مٹھاتی ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنَا اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے معاملہ کرو حسن اخلاق سے پیش آؤ رویہ رکھو لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا رویہ یہ تین باتیں ہیں اور یہ تین باتیں بڑی بنیادی باتیں ہیں اس میں اللہ تعالی کا حق بھی اس کا بھی تذکرہ ہے اور بندوں کے ساتھ تعلق کا بھی تذکرہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد اور نیکی اور بھری کا امتیاز بھی اس کے اندر ہے اچھائی اور برائی کا فرق بھی ہے ظاہر ہے کہ یہ تین باتیں ہوں انسان کے ذہن کے اندر اور اس کی فکر اور عقیدے کے اندر یہ بات ہو کہ اچھائی الگ چیز ہے برائی الگ چیز ہے نیکی اور بدی برابر نہیں ہیں یہ تو بنیادی چیز ہیں یہ بنیادی بات ذہن میں تازہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی پھر راستہ پائے گا ضرور وہ لوگ راستہ نہیں پاسکتے جن کے ذہن سے بھلائی اور برائی یا حق اور باطل نیکی اور بدی کا فرق مٹ جائے یہ فرق جب مٹ جائے محوہ ہو جائے یہ فرق ختم ہو جائے تو وہ آدمی ہدایت نہیں لے سکتا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہدایت لے جب وہ کہے گا کہ دونوں چیزیں برابر ہیں تو پھر کیسے ہو ٹھیک ہے نیکی اور بدی ہم ارے لے برابر کیوں برابر سے یا تم ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتا وہ کہتا ہے یہ نیکی اور بدی اور یہ بھلائی اور برائی اور یہ حق اور یہ باطل اور یہ سچ اور یہ جھوٹ اور یہ اپنی اور پرائی چیز یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی بس جس چیز میں تمہارا فائدہ ہے وہ لے لو کر لو وہ کام اور جس چیز سے تمہارا نقصان ہو چھوڑو اس کو تو یہ جو اباحیت پسند لوگ ہیں اباحیت پسند اباحیت پرست اباحیت پسند کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز ہمارے لئے مباہ ہے سب چیزیں ٹھیک ایک بس پیدا کی گئی ہے آپ جس چیز میں بھی آپ دسترازی کر سکتے ہیں کیا رہے اس پہ ٹھیک ہے اگر کوئی دوسرا اس کا دعویدار نکل آیا تو پھر ظاہر ہے کہ تم دونوں کے اندر مقابلہ ہوگا تو جو طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا جو کمزور ہوگا وہ ہار جائے گا یہ اباحیت پسندی ہے ان کی ان کی بنیادی ان کا اصول ہے کہ might is right جو قوت ہے جو طاقتور ہے وہ حق پہ ہے اور جو کمزور ہے وہ باطل پہ ہے اور طاقتور کو حق ہے اپنے مد مقابل کے لحاظ سے جو طاقتور ہو اس کو حق ہے کہ وہ جس چیز پہ بھی قبضہ کرے تو لے قبضہ کر اور کمزور اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے وہ دراصل اپنی کمزوری چھپا رہا ہے وہ اپنی کمزوری کی بنیاد پر یہ کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ تم غلط کہہ رہا ہے ورنہ اگر اس کا بس چلے تو وہ اور یہ طاقتور کمزور ہو جائے تو وہ اس سے لے لے اور اس سے زیادہ لے لے جو اس نے اس سے لیا ہے تو یہ یہ منٹلیٹی ہے ایک ایک ذہنیت ہے تو ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی جب تک یہ اپنے اس رویہ سے باز نہ آ جائے یہ پہلے ان کو یہ رویہ چھونا یہ تو یہ تو جانوروں کا انداز ہے یہ تو انسانوں کا انداز نہیں ہے یہ تو حیوانیت ہے یہ تو حیوانیت ہے حیوان کے لئے جائز اور ناجائز نہیں ہے حیوان اب دو جانور جب دوڑتے ہوں کسی چیز کو لپکنے کے لئے دو کتے دوڑتے ہوں دو بینس دو گائے دو بکریہ جو بھی چیزیں ہوں وہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ پہلے لے لیتا ہے اس طرح ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دو بکری ایک بکری تھی یا بکرا تھا ایک دنبا تھا تو دونوں کا پس میں اختلاف ہوا کوئی گھاس تھی مزیدار اس کے کھانے میں تو اتنے میں اونٹ آ گیا اونٹ آ گیا تو انہوں دونوں نے اپنا مسئلہ اونٹ کے سامنے رکھا کہ بکرے نے کہا یہ میرا حق ہے اور دنبے نے کہا یہ میرا حق ہے ٹھیک ہے تو اب آپ فیصلہ کر دے کہ حق کس کا ہے تو اونٹ نے وہ جو تھا نا وہ جتنا بھی وہ تھا کیا کہتے ہیں جس کو ایک گھٹھی قودے جس کے کہتے ہیں پشتوں نے یعنی جتنی وہ گھٹڑی تھی گیا کی گھاس کی اس کو موں میں اٹھا کر اٹھا لیا اٹھا لیا اور پھر کہا چسوک وررسی داغبہ رسی چسوک وررسی نو داغبہ رسی جو اس چیز تک پہنچ سکتا ہے یہ اسی کا حق ہے اور میں پہنچ گیا ہوں آپ دونوں چلے جائے اب یہ میرا حق ہے اس لیے کہ تم دونوں اس تک نہیں پہنچیں اور میں پہنچ گیا ہوں میں نے اس کو موں میں لے لیا میں نے اٹھا لیا آپ ادھر تک نہیں پہنچ سکتے اس کی تو گردن لمبی ہوتی ہے چسوک وررسی داغبہ وررسی یہی بھی وہی ہے نا کہ my it is right my it is right والی بات ہے اور کیا تو جب تک ایسے لوگ اپنے اس رویہ سے باز نہیں آتے وہ ہیوانیت کے درجے میں ہیں اور ہیوانوں کے لئے نہ کوئی پیغمبر ہے اور نہ کوئی کتاب ہے جب تک وہ انسانیت پر نہ آ جائیں تو اس کے لئے ہدایت نہیں ہے مظاہر ہے کہ ان کا ٹھیکانہ پر جہانم ہے انسان ہوتے ہوئے وہ ہیوان بنتے ہیں انسان ہوتے ہوئے وہ رویہ اور ذہن اور فکر ہیوانوں جیسے رکھتے ہیں تو ایک پہلو کہ وہ جانتے ہیں کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے لیکن اس کے بوجود بھی وہ کرتے ہیں اس لئے کہ ان کے دلوں سے وہ ڈر اور وہ خوف وہ مٹ چکا ہوتا ہے کیوں مٹ چکا ہوتا ہے ان کے عقیدے میں کوئی خرابی ہوتی ہے مثلا نبو جی تو جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے دنیا میں میں قانون کی زد سے بچ سکتا ہوں میں اتنا طاقتور ہوں کہ قانون مجھے نہیں پکڑ سکتا یا قانون مجھے دیکھ نہیں سکتا میں قانون کی نظر سے اوجل ہوں اس کے ذہن کے مندر یہ بات بھی ہے میں قانون کے ذہن کے نظر سے اوجل ہوں مثلا مغرب میں آپ ہوں تو وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی اگر کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پکڑے جاؤں گے اور اگر کیمرہ نہیں ہے ورکوئی دوسرا انسان بھی نہیں ہے کہ جو آپ پر گواہ بنے آپ کے اوپر شہادت دے وہ آپ اس کی وجہ سے پکڑے تو آپ کریں جو کچھ آپ کرنا چاہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہی بنیادی وجہ ہے کہ آدمی آخرت کو نہ مانتا ہو اب جو آدمی آخرت کو مانتا ہو وہ تو رک جائے گا چاہے کیمرہ دیکھ رہی ہو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو ٹھیک ہے کیمرے کی آن سے آپ اوجل ہو یا اس کے سامنے ہو خدا تو دیکھ رہا ہے تو آخرت پر یا تو ان کا عقیدہ نہیں ہے اس لئے وہ جائز اور ناجائز اور حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کرتے یا وہ آخرت کو مانتے ہیں اور جزا اور سزا پر بھی یقین رکھتے ہیں لیکن ان کے عقیدے میں یہ خرابی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا پہلے سے کفارہ ہو چکا ہے ہم پہلے سے معاف ہیں جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم جو بھی گناہ کریں گے تو اس کا پہلے سے کفارہ دیا جا چکا ہے زیادہ سے زیادہ آپ اپنی اتمنان کے لئے جا کر پادری کو کچھ پیسے دے دے اور اس کے سامنے اعتراف کر رہے وہ آپ کے لئے دعا کرے گا اور آپ کو معاف کر دے گا آخرت میں تو کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ آخرت میں تو عیسیٰ علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور جو بھی کوئی عیسائی جو ہے وہ جہنم پہ جائے گا تو وہ اس کو رک دے گا جاؤں جنت میں میں نے توڑی قربانی دی تھی پانسی کھائی میں نے میں پانسی چھڑا ہوں تو ویسے ایک چھڑا ہوں اس لئے تو چھڑا ہوں کہ مجھ پر ایمان لانے والے سارے معاف ہو جائے یہ جو کفارے کا عقیدہ ہے اب آپ اندازہ لگائے کہ ایک آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ میں جو بھی گناہ کروں تو گناہ سے پہلے پریپیرڈ مجھ سے میری وہ ادا کی جا چکی ہے گناہ سے بھی پہلے گناہ کرنے سے پہلے کفارہ ادا کیا جا چکا ہے تو آخر وہ گناہ سے کیوں روکے گا اس کے بارے میں تو آپ کو اتمنان رکھے کہ یہ کسی بھی گناہ سے رکنے والا نہیں ہے اس کے اخلاق پر اس کے ایمان پر اس کے وعدے پر اس کے وعد وعید پر کوئی اعتماد نہیں ہو سکتا وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر گناہ کروں تو گناہ پہلے سے معاف ہے ٹھیک ہے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے قربانی دی ہیں اب یہ آدمی آخرت کے خوف سے کیوں گناہ چھوڑے گا یہ کیوں اچھے اخلاق اور دوگوں کے حقوق کیوں ادا کرے گا اسے کیا پڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کروں یا نہ کروں پہلے سے مجھے معافی مل گئی ہے میں تو جنت میں جانے والا ہوں عیسیٰ علیہ وسلم جیسے آدمی میرے لئے قربان ہو چکے ہیں یا یہودیوں کا عقیدہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوگا وہ کیا ہوگا اس پہ جہنم حرام ہے اور اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں جو سے اس سے جو بچایا یہ ایک علامت تھی ایک دلیل تھی ایک نشانی تھی اس بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو لوگ ہوں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو اب وہ کہیں گے کہ ہم جو کچھ بھی کریں جہنم میں تو جانے والے نہیں ہیں جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گے نہیں تو وہ برائی سے کیوں رکھیں تو یہ بنیادی چیز ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے یعنی عقیدہ جو ہے نا یہ اس کے عقیدے کے بڑے اثرات ہوتے ہیں عمل پر سوچ کے عقیدے کے فکر کے نظریہ کے بڑے اثرات ہوتے ہیں تو یہی یہودی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں پھر اس میں تحریف بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا انبیاء کو قتل بھی کرتے ہیں انبیاء کی تقزیب بھی کرتے ہیں اس لئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرے وہ بچڑے کی عبادت بھی کرتے ہیں بچڑے کو پوچھتے بھی ہیں اتخذ العجلا وہ بچڑے کو معبود بنا دیا اس نے انہوں نے اور خوب کہتے ہیں ہمیں کیا ہے زیادہ سے زیادہ اگر آپ ہمیں بہت ہی ڈراتے ہیں تو چند دن کے لئے چلے جائیں چالیس دن کے لئے ایک چلہ لگائیں گے جہرنم میں باقی تو ہم ٹھیک ٹاک ہیں تو یہ تصور ہے اور اس تصور کے ہوتے ہوئے جب تک کوئی یہودی اس تصور سے باہر نہ آ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل پر آگ حرام ہے چاہے وہ جو بھی کریں جب تک کوئی عیسائی اس تصور سے باہر نہ آ جائے کہ عیسی علیہ السلام پانسی چال کر ہمارے لئے کفارہ دے چکے ہیں اور جب تک کوئی اباحیت پسند اس نظریہ سے باہر نہ آ جائے کہ might is right جو چسوکور رسی داغبہ رسی جس کا بس چلے وہ نہ کریں تو کریں جس کا نہ چلے تو وہ نہ کریں کوئی جائز ناجائز کوئی حرام حلال کوئی حق باطل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو جب تک یہ لوگ اس نظریہ سے باہر نہیں آتے اس وقت تک ان کے لئے ہدایت کبھی نہیں ہے ہدایت نہیں پاسکتے یہ اس عقیدے کے ساتھ اباحیت کے عقیدے کے ساتھ عیسائیت کے کفارے والے عقیدے کے ساتھ اور یہودیت کے یہ اس عقیدے کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل پر آدھ ہمیشہ کے لئے ہرام اس عقیدے سے جب تک لوگ باہر نہ نکلیں وہ ہدایت نہیں پاسکتے تو یہ تو بنیادی بات ہے اور باقی یہ دوسری بات ہے حقوق اللہ کے حوالے سے ہے جس طرح میں تقوی کی بات ہے اتق اللہ حیث ما کنت جہاں پہ بھی ہوں تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تقوی کا مطلب یہ ہے باہر سے کوئی پولیس نہ ہو کوئی پکڑنے والا نہ ہو کوئی سزا دینے والا نہ ہو تب بھی تم اللہ تعالی سے ڈرو اور یہ نکتہ بار بار ہمارے دروس میں آ چکا ہے کہ پولیس کی ضرورت ہے جزا و سزا کی دنیا میں ضرورت ہے جزا و سزا کا تصور ہونا چاہیے لیکن جو جزا اور سزا دنیا میں دینے والے ہیں جو عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے ہیں آخر ان کو ظلم کرنے سے کونسی چیز روکے گی پولیس والا تو لوگ تو پولیس سے ڈریں گے کہ پولیس دیکھے گی اور سزا دے گی لیکن پولیس والے کو گناہ سے کون روکے گا ظاہر ہے وہ چیز تقوی ہے بڑے سے بڑے با اختیار شخص کے پاس بھی جب یہ اختیار ہو کہ وہ لوگوں کو سزا دے تو وہ لوگوں کو سزا دینے میں ظلم سے کیسے بچے گا جب تقوی نہ ہو تو دونوں چیزیں اپنے جگہ پھر ضروری ہے صرف تقوی کی بنیاد پر سارے لوگ برائیوں سے نہیں رکھتے کچھ بتینت لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں یہی بنی اسرائیل پیغمبر ان کی اولاد ہے لیکن ان میں کتنے بتینت لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث تھے اور مدینہ منور میں تشریف فرما تھے تو کیا خال خال کے بھی گناہ نہ ہوا کرتے تھے گناہ تو ہوتے تھے شراب پی جاتی تھی اس پہ سزا بھی تھی دوسری بد کرداریوں پر بھی سزا تھی چور کا ہاتھ بھی کٹا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ صرف تقوی کی بنیاد پر نیک نہیں بنتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں تو ان کے خلاف قوت کا استعمال ہونا چاہیے لیکن قوت کا استعمال جو لوگ کریں گے ان کے اندر خدا کا خوف ہونا چاہیے اگر قوت والے لوگوں کے اندر خدا کا خوف نہ ہو تو پھر وہی مائٹ اس رائٹ والی بات ہوگی پھر کہیں گے کہ چلو ہمارے ساتھ کون حساب کرے گا ہم دوسرے لوگوں پر تو نافذ کریں گے لیکن ہمارے اوپر کون نافذ کرے گا یہی تو یہ شاہی سلطنتوں کی یہی طریقے ہیں یہ ملوکیت کے تو یہی طریقے ہیں ڈکٹیٹروں کے تو یہی طریقے ہیں تو اتق اللہ حیث ما کنت تم جہاں پہ بھی ہو اچھا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہوں اللہ سے ڈر یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہارا ماحول ٹیک ٹاک ہوں تو تم تو اچھے بندے بنو اس لئے کہ ماحول مطابق ہے اگر ماحول مخالف ہے تو پھر اس رنگ میں رنگ جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ماحول کے مطابق وہاں پہ اچھے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھائی نے تمہارے دل کے اندر کوئی جگہ نہیں کی تھی یہ اچھائی جو تم اختیار تم نے وہاں پہ اختیار کی تھی وہ کسی عقیدے کی بنیاد پر نہیں تھی وہ اس بنیاد پر دی کہ ماحول اچھائی کا تھا کچھ لوگوں کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو بڑے پردے کے روادار ہوتے ہیں اور بڑے بڑا خیال رکھتے ہیں لیکن جب یورپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو پھر ان کے رنگ میں رنگ ہوتے ہیں ان کے رنگ میں رنگ ہوتے ہیں واپس پاکستان آ جاتے ہیں تو پھر وہی تو یہ کیا طریقہ ہوا اتق اللہ حیث ما کنت تم جہاں بھی ہو بلکہ تم غیر مسلم ماحول میں ہو تو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ تم تقوی اختیار کرو یہ تو ہمارے لئے ایک بڑی دلیل ہے ٹھیک ہے نا برمنگم میں ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ تم تمہاری عورتیں جو پردہ کرتی ہیں یہ تم ان پر زبردستی کرتے ہیں اور یہ زبردستی تو میں نے ان کو کہا کہ یہی پہ انگلینڈ میں اور یو کے دوسری ریاستوں میں جو خواتین باپردہ آپ کو نظر آتی ہیں باقیدہ ابائیں پہنتی ہوئی تو میں نے کہا یہاں ان پر کس نے زبردستی کی ہے میں نے کہا ان پر کس نے زبردستی کی ہے یہ ان پر زبردستی ہو تھی تو پھر ملا لیتی ٹریپل نائن اور پولیس آ جائے اور پکڑ لیں ان کو یہاں پر کیوں یہ پردہ کرتی ہے تو کہتے ہیں یہاں تو اپنی مرضی سے کرتی ہے تو میں نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں اپنی مرضی سے نہیں کرتی یہ جو کرتی ہیں پردہ کرنے والے یہ کسی کی زبردستی کی منیاد پر نہیں کرتی یہ اپنے عقیدے کی منیاد پر کرتی ہیں اب دیکھیں یہ ہمارے ہاتھ میں اب وہ خاموش ہو گیا اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کہ یہاں پر امریکہ میں فرانس میں برطانیہ میں جہاں پر پردہ کرنے والے کو اچھے نظر سے نہیں دیکھا جاتا وہیں پہ بھی خواتین پردہ کرتے بلکہ فرانس میں تو ایسے لوگ ہیں کہ روزانہ جرمانہ بھرتے ہیں لیکن پردہ کرتی ہیں ایسے لوگ ہیں پردے پر وہاں پہ جرمانہ ہے کچھ یورو جرمانہ ہے اور روزانہ وہ جرمانہ بھرتے بھی ہیں اور پردے میں نکلتے بھی ہیں جب ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے باہر نکلنے کی تو یہ بنیادی چیز ہے کہ جہاں پہ بھی تم ہو اللہ سے ڈرو نیکی کرو تو اس جگہ پہ صرف نہ کرو جہاں پہ نیکی کا ماحول ہو جہاں پہ مخالفانہ ماحول ہو وہاں پہ بھی خدا سے ڈرنا چاہیے تقوی تقوی اللہ فی السر والعلانیہ اسی طرح ظاہر میں بھی تقوی اور باطن میں بھی تقوی جن آمال کا تعلق ظاہر سے ہے وہاں پہ بھی خدا کا تقوی ہونا چاہیے اور جن آمال کا تعلق باطن سے ہے جن کو لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کا تعلق بھی وہاں پہ بھی خدا سے ڈرنا چاہیے یہ ایسا نہ ہو کہ آدمی گھر کے اندر تو خدا سے ڈرے گھر کے باہر نہ ڈرے اور گھر کے باہر خدا سے ڈرے لیکن اپنے گھر کے اندر پھر خدا سے نہ ڈرے اور وہیں پہ ظلم کرے جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو لوگوں کے درمیان تو استغفراللہ استغفراللہ اکبر الہبادی نے کیا کہا تھا بہت مشکل ہے بچنا بادئی گلگون سے خلوت میں جب آپ اکیلے بیٹے ہوں اور شراب کی موتل پڑی ہوں بہترین رنگ والے بعد یہ گلگون گلرنگ شراب اس سے مچنا خلوت میں بہت مشکل ہے اور بہت آسان ہے یارو میں معاذ اللہ کہہ دینا اور جب دوستوں کے درمیان ہوں اور کوئی کہے کہ خلان نے شرابی استغفراللہ یہ تو آسان بات ہے معاذ اللہ اللہ نہ کرے اللہ بچائے ہوں تو دوستوں میں معاذ اللہ کے رہنا اور الگ جا کر اس سے لو تفندوز ہونا سمجھ بھی آتی ہے بات فِسْسِرِّ وَلْعَلَانِيَةِ آج کر تجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ سِرْوَلَغْنَا بہت دیادہ بڑھ گیا ہے سِرْوَلَغْنَا بہت بڑھ گیا ہے خاص کر اس موبائل نے تو بڑا بیڑا غرب کر دیا ہے ٹھیک ہے نا اکیلے بیٹھ جاؤ اور اس کے اندر جتنی تصویریں اور جتنی چیزیں تم لوٹ کرنا چاہو تو دیکھو کہ اس کو کیا خبر ہے کہ کون کیا دیکھ رہا ہے تو یہ بہت بڑی مشکل بات ہے تو یہ پہلی بات ہوئی کہ اتق اللہ حیث ما کنتا تم جہاں پہ بھی ہو تو اللہ کے تقوی کی منعات پر نیکی اختیار پر ہو اللہ کا تقوی ہے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کا خوف تمہارے اوپر ہو تمہارے ذہن پر سوار ہو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ اور برائی ہو جائے انسان ہے برائی تو ہوتی ہے گناہ تو ہوتے ہیں لیکن گناہ ہونے کے بعد یا کرنے کے بعد کبھی آدمی کر بھی دیتا ہے کبھی ہو بھی آتی ہے تو گناہ کے بعد پھر نیکی کر لو کوئی نیکی جو تم سے ہو سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توبہ ہے گناہ کے بعد کوئی نیکی کرنا تو اس سے وہ گناہ مٹ جائے گا البتہ گناہ کی بعض قسمیں ایسی ہیں جو صرف نیکی کرنے سے نہیں مٹتی ٹھیک ہے نا بلکہ اس کے لئے توبہ ضروری ہے اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو صرف توبہ سے بھی نہیں مٹتی وہ کیسے گناہ ہیں جو توبہ سے نہیں مٹتی وہ ہے حقوق العباد میں خیانت کرنا آپ نے کسی کی چیز چھین لی ہے کسی کا مال چھینہ ہے کسی کا خون بہایا ہے ٹھیک ہے کسی کا مال ضبط کیا ہے کسی کے حق پر دستراج کی ہے کسی کو قتل کیا ہے تو آپ توبہ کر لے تو صرف توبہ سے یہ معام ہو جائے گی نہیں آپ اس کا حق واپس دیں گے لیکن کچھ چھوٹے گناہ ایسے ہیں کہ بڑے گناہوں کی وجہ سے بڑے نیکیوں کی وجہ سے وہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس طرح حدیث میں یہ آپ بات آئی ہے کہ آپ وضو بنائیں تو آپ وضو کا پانی چہرے سے آپ چہرہ دوئے ہاتھ دوئے پاؤں دوئے تو گناہ جڑ جائیں اس طرح پتے جڑتے ہیں آپ مسجد جاتی ہیں یا جاتے ہیں نماز کے لئے تو ایک قدم اٹھاتے ہیں اور دوسرا قدم رکھتے ہیں اس سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری نماز تک جو گناہ توڑے بہت ہوتے ہیں وہ دوسری نماز تک رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں حج کرتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو دوسرے جمعہ تک آپ سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں بھی شمار مثالیں ہیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے لئے توبہ کرنی پڑے وہ بڑے بڑے وہ گناہ جس طرح قرآن نے فرمایا ان تجتنیبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو نیک اعمالوں سے جڑ جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں لیکن بڑے گناہ اس طرح نہیں معاف ہوتے ان تجتنیبو کبائر ما تنہون عنہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بج جاؤ جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو نکفر عنکم سیئاتکم ہم چھوٹے گناہ ویسے تم سے معاف کر دیں حدیث میں ایک بات آئی ہے بلکہ دو واقعات ہیں ایک آدمی نے جو زنا سے کم تر ایک گناہ کیا اور آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا اللہ مجھے یا رسول اللہ مجھے سزا دے جئے اب دیکھیں نا وہ پشیمان بھی تھا اور از خود سزا کے لیے اس نے آپ کو پیش بھی کیا تو اس سے زیادہ پشیمان نہیں تھا اب نماز کا وقت ہو گیا اس نے نبی سلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اے اللہ کے رسول مجھے سزا دے جی تو نبی اس نے فرمایا تم نے میرے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی اس نے کہا ہاں پڑھی کہتے ہیں کہ نیکیہ برائیم کو کھا جاتی ہیں مٹا دیتی ہیں تو وہ بڑا خوش ہوا کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ صرف میرے لئے ہے یا سارے لوگوں کے لئے نبی اس نے فرمایا سب لوگوں کے لئے ہیں سب لوگوں کے لئے ہیں آپ اس کے اندر یہ بھی دیکھیں کہ نبی اسلام نے تعلیم کے نتیجے میں لوگوں کا ذہن کیسے بنایا تاکہ لوگ خود آ کر کہتے ہیں ہمارے اوپر سزا نافذ کریں کیا دنیا میں کوئی ایسا کبھی ہوا ہے ایسی تعلیم کسی نے کسی کو دی کہ آدمی خود آ کر کہیں کہ مجھے سزا دو اور اگر وہ خود نہ کہیں تو کسی کو پتہ ہی نہ ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ نبی اسلام کی صداقت اور رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے اور کسی نے یہ بھی کہا ہے برائی کرنے کے بعد نیکی کرو یعنی توبہ کرو برائی کے بعد کوئی دوسری نیکی کرو اس نیکی سے بھی گناہ معاف ہو جائیں اور برائی کرنے کے بعد توبہ کرو ٹھیک ہے تو اس سے بھی گناہ معاف ہو جائیں اور تیسری چیز ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ اور لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آؤ عام انسان کے ساتھ الناس مسلمان ہے یا کافر ہے جو بھی ہے لیکن اُس کے ساتھ حسنِ اخلاق سے پیش آؤ حسنِ اخلاق سے زیادہ بھاری چیز میزان میں کوئی نہیں ایمان کے بعد اور حسنِ اخلاق کے ذریعے آدمی اس شخص کا درجہ پا سکتا ہے جو رات کو تحجد پڑتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے اور دوسرا آدمی صرف حسنِ خُلُق کی وجہ سے اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے حسنِ اخلاق اب حسنِ اخلاق کیا ہے تو پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ حسنِ اخلاق کی عبداللہ ابن مبارک نے تین صورتیں یا تین شکلیں بتائی ہیں حسنِ اخلاق کی تین شکلیں کیا ہے کہ طلاقت الوجہ کھلے پیشانی سے لوگوں کے ساتھ بات کرنا کسی کو یہ احساس نہ دلانا کہ تمہارے دیکھنے سے مجھے تکلیف ہوئی ہیں بلکہ یہ احساس کے بس کم دلاؤ کہ نہیں تمہارے آنے سے میں خوش ہوا ایسے انداز سے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھو کہ اس کی عزت نصبی مجروح نہ ہو جائے اور وہ یہ نہ سمجھے اور آپ اس کو یہ تأثر نہ دے کہ آپ میرے مجلس کے قابل نہیں ہیں یا میرے سامنے آنے کے قابل نہیں ہے یا میرے باق کرنے کے قابل نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنے میں یہ بات بھی ہے کہ یہ خندہ پیشانی کسی مطلب کے لیے نہ ہو کسی دوسرے مطلب کے لیے نہ ہو جس طرح چاپلوسی بھی ایک مطلب ہے کچھ لوگ چاپلوس مزاج ہوتے ہیں لوگوں سے اپنا مفادات نکالنے کے لیے اپنا ان لوسیدہ کرنے کے لیے وہ اگرچہ ان کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ بظاہر ایسے نظر آتے ہیں نہیں یہ چیز مسنوعی نہ ہو یہ کوئی ارٹیفیشل طریقہ نہ ہو بلکہ یہ آپ کی فطرت بن جائے اور یہ نہ ہو کہ چھوٹے اور بڑے کف اس میں فرق ہو جس کسی میں سے بھی ملو بس ایک انداز سے ملو یہ نہیں کہ جس سے مفاد ہو تو اس سے ایک انداز سے ملو جس سے کچھ مفاد نہ ہو اس سے دوسرے انداز سے ملو تو پھر وہ طلاقت الوجہ حسن اخلاق میں نہیں آتا وہ تو مساوی الاخلاق میں آتا وہ تو برے اخلاق میں آتا ہے اچھے اخلاق میں تو نہیں آتا وَبَذْلُ الْمَعْرُوش دوسرا خسن اخلاق کا معنی ہے جو نیکی تم سے ہو سکے وہ نیکی کر جو نیکی تم سے ہو سکے وہ نیکی کر کسی کو راستہ دکھانا ہو کسی کو کوئی مشکل میں اس کی مدد کرنی ہو کوئی سوال اس نے پوچھا ہو اور آپ کے پاس اس کا جواب ہو تو جواب کوئی راستہ پوچھا ہو اس نے کوئی مشورہ طلب کیا ہو تو بَذْلُ الْمَعْرُوش بس کوئی نیکی کا کام ہے تو اس کو عام کیا جائے آپ کے بس میں جتنی بھی نیکی ہے نہ کر لو اس نیکی اور نیکی کے بارے میں تم کنجوس نہ بنو نیکی میں کوئی کنجوس ہی نہ کرو خاص کر وہ نیکی جس پہ آپ کا کوئی خرچہ بھی نہ پیسے تو چلو دینے بڑے مشکل بات ہے کہ آدمی کسی کی ضرورت کے مطابق اس کو پیسے بھی دے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیسوں کے بغیر بھی آپ کسی کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بدل المعروف وَكَفْهُ الْعَذَا اور تیسری شکل یا صورت اس کی ہے قَفْهُ الْعَذَا کہ چلو تم بدل المعروف نیکی نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہونا کہ اپنے آپ کو کسی کو ضرر پہنچانے سے روکو اپنے آپ کو روک تو سکتے ہو کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ کسی کو کوئی ضرر میں پہنچاؤ تو کسی کو ضرر دینے کسی کو عذیت دینے کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ بھی حسن اخلاق ہے یہ بھی ہے حسن اخلاق اور حسن اخلاق کہ مقابلے میں نبی صلی اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِذُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّةِ اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے ناپسند کرتا ہے اس آدمی کو جو فاحش ہو فاحش کا مطلب کیا ہے بے حیاء ہو بد زبان ہو بد زبان ہو پچھ زبان استعمال کرنے والا ہو اور الْبَذِي بے حیاء بذی کا مطلب دونوں تقریباً ایک ایک ہیں لیکن فاحش کا معنی یہ ہے کہ کسی نے اس کا فرق بھی بتائیا ہے کہ فاحش اور فحش اس کو کہتے ہیں جو شریعت میں حرام ہو شریعت میں حرام عام لوگوں کے نزدے کی چیز جائز ہو لیکن شریعت میں یہ چیز حرام ہو اور بغاعت اس کو کہتے ہیں کہ شریعت میں تو جائز ہو لیکن عرف اور عادت میں وہ چیز بری سمجھی جاتی ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں حرام ہے لیکن عام لوگ اس کو کچھ بھی پروا نہیں کرتے اس کی کئی بے شمار چیزیں دنیا میں کہنے دو روزہ کھانا روزہ نہ رکھنا نماز نہ پھڑنا ٹھیک ہے آپ بے نماز ہیں پاکی پلیٹی کا خیال نہیں رکھتے تو یہ چیزیں وہ فلانا آدمی جو ہے نا وہ آزاد آدمی ہے آزاد 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 کا مطلب یہ ہے آزاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو گالی دیتا ہے اس کے اس کے مو کا کوئی وہ برک نہیں ہے بس جو بھی دل میں آئے ہیں وہ کہہ دے جیسے بچے بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے تو نہیں جانتے تو وہ تو جو جی میں آئے وہ کیا دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فحشکاری اور بغات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسا ہو کہ ایک چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس کی تعبیر اس کی تعبیر وہ نہیں ہے اب دیکھیں نا قرآن میں کئی چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں جن کی تعبیر کے لئے ایسے الفاظ ہیں جو الفاظ عدب والے الفاظ ہیں ایک ہی چیز ہے لیکن ایک ہی عمل کے لئے اور ایک ہی کام کے لئے ایک نام ایسا ہے جو بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے اگر آپ اس کے وہ نام ذکر کریں دوسرا نام اس کا ذکر کریں تو اس کے لئے پھر کیا ہے وہ دوسرا نام اس کا ذکر کریں تو اس میں کوری سی حیاداری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی انداز اختیار کرتے تھے کہ کسی لفظ کے بارے میں دوگ مسائل تو پوچھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے تو تصریح نہیں کرتے تھے ہر بات کی کبھی کبھی اشاروں کنائوں میں بات بیان کرتے تھے تو اشاروں کنائوں میں جو آدمی بات نہیں کرتا بلکہ ہر بات پر اسی طرح چڑھ دوڑتا ہے اور کھل کر بات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بضاعت بضاعت تو بضاعت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے الفاظ میں انتخاب الفاظ کے اندر حیاداری اور الفاظ کے اندر ہر چیز جو ہے تصریحات میں نہیں بلکہ کچھ چیزیں اشارات میں ہونی چاہیے تو یہ تین باتیں اس حدیث کے اندر آئی ہیں اور یہ واقعی بہت بنیادی باتیں ہیں ان بنیادی باتوں پر سوچ سمجھ کے آدمی عمل کرے تو کافی دین کا کافی حصہ جو ہے یہ ان چیزوں میں آ جاتا ہے اور بہت سی چیزوں سے جو نامناسب ہے آدمی بچ بھی سکتا ہے یکول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین واستغفروا انہو والغفور رحیم جزاكم اللہ و خیر موسیقی موسیقی موسیقی